موسیقی جب سندھ میں پورے پاکستان میں کرونا کے وبا آئی الحمدللہ ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب نے جس انداز سے اس کو ہینڈل کیا جس انداز سے اس کو ٹیکل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ہماری کیس اسٹری کو پر کام کر رہی ہے پوری سندھ میں سب سے پہلے تو ہم نے جو مزدور تھے غریب تھے لاچار تھے ان کو پچاس لاکھ لوگوں کو ساٹھ عرب روپے کرونا کے اندر دیا گیا غریب سندھ کے لوگوں کو دیا سندھ کا شیئر بنتا تھا بائیس پرسنٹ ایس پر این ایف سی ایس پر پپولیشن تیرٹی ون پرسنٹ دیا اور وہی چار روز پہلے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں تھا سندھ میں ہماری حکومت نہیں تھی سندھیں پیبل پارٹی کی حکومت تھی لیکن سندھ کے لوگ ہمارے ہیں سندھ کے لوگوں کو ہم ہمارے ہیں ہم نے ان کو زیادہ شیئر دیا حکومت نہ ہوتے ہوئے بھی اور میں کہتا ہوں اس وقت پی پی ایس ہسپتالوں کی پرسنل پروٹیکشن ایکیوپنٹ جو ہے وہ سندھ کو ہم نے دیا آکسیجن بیٹس ہم نے دیئے وینٹی لیٹرز فیڈل گورنمنٹ نے دیئے ٹیسٹنگ کس فیڈل گورنمنٹ نے دیا آج ویکسین جو آئی ہے وہ فیڈل گورنمنٹ نے مگا کے دی ہے لیکن پیپل پارٹی اس ویکسین کے اوپر کرونا کے اوپر بھی سیاست کر رہی ہے بڑی افسوس کی بات ہے بڑی شرم کی بات ہے چند ویکسین سینٹرز بنا کے کہہ رہے ہیں سندھ پہل لے گیا ارے بھائی کیا پہل کر دیا آپ نے مطلب ویکسین ہم دے رہے ہیں ہمارا کوئی سان نہیں کر رہے ہیں ہمارا فرض ہے ہم دیں گے ضرور دیں گے لیکن اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ نے سندھ نے پہل کر دی کرونا میں ارے بھائی کوئی وہ کام کرو جو آپ نے خود کیا ہو آپ کے ہاتھ سے جو کام ہوا ہو اس کو کرو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ سوائے جیسے اس دوران ہم جب ہم ساٹھ ہرب روپے دے رہے تھے اس وقت سندھ کے لوگ انہوں نے کہا تھا کہ ہم راشن دیں گے انہوں نے راشن نہیں دیا اس نے بھاشن دیا اس وقت پوری کرونا کے دوران بھاشن 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 چھوٹ 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 آج بھی کرونا ویکسین کے معاملے کو پولیٹسائز کیا جا رہا ہے ایڈیوکیشن تباہ ہے ہیلتھ آپ کو پتا ہے کہ پروینشل سبجیکٹ ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد پھر بھی ساری سے مداری ہم نے پوری کیے پیسے تو ان کے پاس آتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں جالی ایکاؤنٹ میں رکشے والے کے پاس ٹیکسی والے کے پاس پاپڑ والے کے پاس وہاں سے نکلتے ہیں جب کچھ کہو تو سی ایم صاحب کو غصہ آجاتا ہے تھمکیاں دینے میں پہتر آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی سندہ والگ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو میں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہم سندھ میں سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سندھ کے سامنے عوام کی ویل فیر کی جائے عوام کی مدد کی جائے سندھ میں انشاءاللہ اس کے علاوہ میں ایک خبر دے دوں آپ کو کہ غصہ دمار سامنہ پکڑا گیا ایسے داکو ڈاکو پڑتے ہوئے موت آتی ہے ان کو ڈاکو چور پکڑتے ہوئے موت آتی ہے انہیں دولہ دولن تھے سترہ سال تھی اٹھارہ سال تھے سولہ سال تھے میں اس پہ نہیں جاتا ان کے گھر والوں کو مطابق تھے وہ بالک تھے لیکن چلیں ٹھیک ہے قانون کون سا لاگو ہوتا تھا اس کو ڈاکو کی طرح چھاپا مار کے پکڑا گیا بارہ لوگوں نے پکڑا وداوٹ لیڈی پولیس اور اس کے بعد دو دن اس کو تھانے میں رکھا اتنا ٹورچر کیا کوٹ نے چھوڑ دیا اس کے باوجود اس دولہ کو عیاز پل پوٹرو بچے کو سترہ سال کے بچے کو اتنا ذہنی ٹورچر دیا کہ وہ تھانے میں مر گیا اور اس کے بعد کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا شکریہ ادا کرتا ہوں میں ڈی آئی جی سکھر کا میری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے کمیٹمنٹ پوری کی ہے ایچ افسران اگر چلو خود نہیں کیا احساس دلانے پہ کر دیا لیکن کچھ تو اتنے ڈھیٹ ہیں کچھ تو اتنے ڈھیٹ ہیں جو احساس دلانے پہ بھی ان کو خیال نہیں آتا انہوں نے انکوائری کی ہے اور انہوں نے انصاف کی جکہ اندہانی کرائی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں سندھ میں پی پی آئی جی ہے اور وہ اندھیرہ اجولہ ڈراما آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا علیہ السلام بھائی نے ضرور دیکھا ہوگا اس کے اندر میں عرفان خوشت ہوتا تھا ڈریکٹ عوالدار آج کل سندھ کے آئی جی صاحب میں اور وہ ڈریکٹ عوالدار میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ بے اختیار ہے آئی جی سندھ بچارہ بے اختیار ہے ڈریکٹ عوالدار ہے اس کو یہ پوچھنے والا نہیں ہے سندھ کا آئی جی فروغ پشیر ہے سندھ کا ہوم بینسٹر فروغ پشیر ہے سندھ کا لائن آرڈر تباہ ہو چکا ہے اور ہم نے کل فریڈل منسٹر آسد عمر صاحب سے پورے سندھ کے لوگوں نے ڈمانڈ کیے کہ ہم لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کا ہمارا خیال کریں جان و مال کا تحفظ محفوظ نہیں ہے کرپشن تو دی تھی سندھ میں لائن آرڈر تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر حضرت عمر صاحب نے یقین دہا نہیں کرائی ہے کہ انشاءاللہ ہم وفاقی حکومت کے ذریعے انشاءاللہ سندھ کے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کریں گے ہمیں جو بھی آئین میں رہتے ہوئے آئین کوئی گورنر راج نہیں لگ رہا پھر ہو جائے گئے گورنر راج کا شوش آمنی چھوڑ رہے آئین کے اندر رہتے ہوئے جو ہم سے بند پڑا ہم ضرور کریں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا سندھ کے لوگ سندھ کے ایم پی ایس جو فرینڈ سیٹس پر بیٹھے ہیں جو اس سسٹم کا حصہ ہے ڈبل شاہ سسٹم کا اومنی سسٹم پرانا ہو گیا جو ڈبل شاہ سسٹم کا حصہ لوگ ہیں وہ چل رہے ہیں سیدنی صاحب نے کہا کہ جی پہلی فروری سے سکر کھوڑ رہے ہیں مجھے امید تھی کہ آج ہم بچے پڑھ رہے ہیں لیکن افسوس وہ لوگ جو ہے ڈبل شاہ سسٹم میں جب آیا سندھ کے سال فلاک بچے اسکلوں سے بہا رہے ہیں لیکن اسکلوں میں بھیسیں ہیں گدھے بھلائی بندے ہوئے ہم پر رول پلے کرنا چاہتے ہیں جنگ میں امرجنسی لگی ہوئی ہے تعلیم کی اور اسکلوں میں بھیسیں پدی ہوئی ہیں سائیں تو سائیں سائیں کی ایڈوکیشن بھی سائیں سائیں کو ایوارڈ دینا چاہیے مرادلی شاہ صاحب کو اور ان کے ان کے اندرین وزیر کو کہ انہوں نے بچے سب پڑھا دیئے اب بھیسیں پڑھا رہے ہیں ہم خود ایوارڈ ملنا چاہیے دنیا میں بیسٹ چیف منسٹر بیسٹ ایڈوکیشن منسٹر کا کہ بچے پڑھانے کے بعد اب یہ بھیسیں پڑھا رہے ہیں دوب مرو مرادلی شاہ صاحب دادو کیا ہوا تھا آج میں جب دادو گیا تو میں نے دیکھا تھا کہ پسٹوں سے ہی کے جہاں سے یہ سکول عزت سے سٹارٹ ہو رہا ہے اتنا بڑا سکول ہے اور اس سکول کے اندر سیکلوں کی تعدادیں بیسے پڑھائی جا رہی ہیں اور آج ہم نے وعدہ کی اپنے آپ سے انشاءاللہ پورے سندھ میں کلپین چلائیں گے جہاں بھی جانور بزے ہوں گے جہاں بھی اتاکے بنی ہوں گی جو اسکول بند پڑھے ہوگے انشاءاللہ کھلوائیں گے بیسوں کو جانور کو اتاکوں کو ختم کر آگے انشاءاللہ بچوں کو بڑھائیں گے ایسے تعلیم حاصل کر رہے تھے میں کہنا چاہتا ہوں سندھ کو ان کا نام گینز بک آؤ ورڈ ریکارڈ میں رکھنا چاہیے سائن کا سائن کی تعلیم بھی سائن سائن کی کرپشن بھی سائن کیا بات ہے سائن کی کہ سائن نے بچے سارے پڑھا دیئے اب بیسوں کو پڑھا رہے ہیں میں آپ کو ویڈیو فٹنگ دیتا ہوں بیسے تھی سکول کے اندر آج سے آٹھ ماہ پہلے بھی اور آج بھی سکول کے اندر اس کے بعد میرے بات صحیح خانی صاحب نے فرمایا وزیر تعلیم نے فرمایا کہ وہ زیر تعمیر سکول تھا تو سکول زیر تعمیر نہیں ہے وزیر تعلیم زیر تعلیم مجھے لگتے ہیں مجھے لگتا ہے وزیر تعلیم زیر تعلیم ہے کیوں نے یہ نہیں پتا کہ دو ہزار پارہ سے سکول بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے وہ زیر تعمیر نہیں کہلاتا وہ آپ نے بنایا اس لیے تھا کہ اس کو بنا کر کرپشن کی جائے آج سندھ کے ساٹھ لاکھ بچے باہر ہیں دادو کے اندر صرف ساتھ سو سکول بند پڑے ہوئے ہیں سندھ میں ہزاروں سکول بند پڑے ہیں کسی میں باتروم نہیں ہے سعید ننی صاحب نے کہا کہ کسی میں تیچر نیت کتابیں تو ہے ہی نہیں مجھے امید تھی کہ آج میں بچے پڑھ رہے ہوں لیکن افسوس آج میں غریب اگر دادو سکول میں جب آیا تو بچوں کی بجائے آج بھی بیسے ملی یہاں ملی سکولوں سے باہر ہیں لیکن سکولوں میں اتھرائز گدھے کتے پڑے ہوئے موجود پڑے ہوئے ہیں سندھ میں امرجنچی لگی ہوئے تعلیم سکولوں میں بیٹے پڑے ہوئے ہیں سائن تو سائن کی ایڈوکیشن میں سائن تو وہ کو اوارڈ دینا چاہیے امراد علی شاہ صاحب کو اور ان کے اندرے تعلیم وزیر کو کہ انہوں نے بچے سب پڑھا دیئے اب بھائے ہیں آپ کو خود اوارڈ ملنا چاہیے دنیا میں بیسٹ چیف منسٹر بیسٹ ایڈوکیشن منسٹر کا یہ بچے پڑھانے کے بعد اب یہ گھر سے پڑھا رہے ہیں جبکہ سیکٹری رفیق بروڑوں نے مخالفت کی کروڑوں کی لاغت سے یہ سکول تیار رو آپ دیکھئے یہ سکول ادھر سے سٹانٹ ہو رہا ہے اتنا بڑا سکول ہے اور اس سکول کے اندر سیکلوں کی تعداد میں بیسے پڑھائی جا رہی ہے عراج ہم نے وعدہ کی اپنے آپ سے انشاءاللہ پورے سلم میں کمپین چلائیں گے جہاں بھی جانور پڑھیں ہوں گے جہاں بھی اتاگیں بنی ہوں گی جو سکول بند پڑھیں ہوں گے انشاءاللہ کھلوائیں گے بیسے سو بہت جانوروں کو اتاگوں کو ختم کر آگے انشاءاللہ بچوں کو پڑھائیں گے ان کی ریٹائرمنٹ ان کی پینشن سب تھرو ہو گئی ہے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ کیا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے کیا اور اس کے بعد آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور صاحب ہے افاق حیدر شاہ صاحب افاق حیدر شاہ صاحب وہ بھی نوکری سے نکالے جا چکے تھے جب گورمنٹ آتی ہے جب گورمنٹ آتی ہے افاق حیدر شاہ کو دوبارہ بحال کیا جاتا ہے اس کے بعد ورک چنز اس سے پہلے آپ جانتے ہیں وہ سو بقبار ایک سندھی اقبار کے ایڈیٹر تھے یہاں اس کے بعد انہیں بحال کیا جاتا ہے ورک چنز چیف انجینئر بنائے جاتا ہے ورک چنز سرویسز کا ڈپارٹمنٹ ان کے حوالے کیا جاتا ہے انرجی ڈپارٹمنٹ ان کے حوالے کیا جاتا ہے اور اس کے دوران ورک چین سرویسز کا پورا ٹھیکہ ان کو دے دیا جاتا ہے افاق حیدر شاہ صاحب بھی ان کے عزیز ہیں تفصیلی رشتے میں نہیں جاتا میں اور اس کے بعد تین کمپنیاں اس دوران جنہیں ٹھیکے ملتے ہیں ایک اینکے بی ایک سچل کنسٹرکشن اور ایک عبدالغفار میمن ای جی ایم سارے ٹھیکے اس دوران ان کو ملتے ہیں اور جب جی ای ٹی بنتی ہے افاق حیدر شاہ صاحب سارا مال مطا کٹھا کر کے کینیڈا چلے جاتے مراد علی شاہ صاحب کو اس لیے ہم ان کے خلاف ادم اعتماد لائیں گے مجھے جو کرنا ہے میرے خلاف کریں لیکن ہم اس لیے ابھی تفصیل میں رشتے داروں کے بڑی لمبی تفصیلیں میں اب نہیں جانا چاہ رہا اس کے اندر اور افاق حیدر شاہ صاحب کے ایک بینوئی ہیں سردار سید سردار شاہ والنٹری ریٹرن کر کے چار ارب دے کر واپس آئیں یہ سکھ روڑی کڈال کی سکھ جو بیریہ ٹاؤن کی جو لیل ڈالی گئی ہے جو لائننگ کی ہے چار ارب روپے دے کر والنٹ وی آر کر کے وہ واپس آئے دوبارہ چیف انجینئر بنا کے اسی ایریے میں ان کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے سید سردار شاہ برادرن لاوف سید افاق حیدر شاہ میں بتانوں نے ڈبل شاہ یہ ڈبل شاہ ہیں ڈبل شاہ گروپ سندھ کا نیا گروپ ہے اومنی گروپ تو بھائی بیچارہ ایسی اومنی بدرام ہے اصل تو یہ لوگ ہیں اور اس کے بعد دیکھئے پینشن کیس آپ نے سنا ہوگا برد زور شور سے آپ نے سنا ہوگا پینشن کیس کو پینشن کیس کی صورتحال یہ ہے کہ ٹریری ڈپارٹمنٹ سے سلیم باجاری کے ذریعے فانائنس ڈپارٹمنٹ سلیم باجاری چلاتا ہے میں بتاتا ہوں کیسے چلاتا ہے اس کے ذریعے دو ارب سنتالیس کروڑ چتیس لاکھ روپے کے جالی اکاؤنٹس کھول کر جالی اکاؤنٹس کھولا گیا ٹریری ڈپارٹمنٹ سے آپ نے دیکھا تھا سونا نکلا تھا پتہ نہیں ایک شیخ صاحب کے گھر سے جو سونے آپ لوگوں نے حیدر آباد نے رپورٹ کیا تھا وہ ان کی کارروائی تھی اور اس کے اندر جو یہاں کا اس وقت جو اکاؤنٹس افسر تھا اس کو انہوں نے جامشوروں میں اکاؤنٹسٹک اکاؤنٹسٹر لگا دیا ہے اور وہ جالی اکاؤنٹ کیس ان کے گلے میں پندے کے دریعے سے ہے باجاری سسٹم راپورٹرہ سسٹم کا ہے ابھی ان کو تسلی نہیں ہوئی سلیم باجاری کا ہے کوئی رشتہ دار سرفراز باجاری آڈٹ افسر ہے لوکل آڈٹ فنڈ میں اور اس کے پاس پانچ ظلوں کا چارج ہے ملکہ باجاری اور راپورٹرہ کے علاوہ کوئی یہاں کوئی نہیں ہے کوئی قوم نہیں ہے کوئی ذات نہیں ہے اس کے پاس سرفراز باجاری کے پاس ہے ہیدر آباد ٹنڈو لایار میر پرخواست جام چھوڑو مٹیاری کا اس کے پاس لوکل آڈٹ فنڈ کا چارج ہے اور اس کے بعد اور سنتیے سترہ گریڈ کی پوست ہوتی ہے اکاؤنٹ ڈسٹک اکاؤنٹ آفسر کی تیس سینئر اکاؤنٹ آفسر تھے ان میں سے گیارہ کو گیارہ کو پندرہ گریڈ کے لوگوں کو لیول ون کی پرمیشن دے کر اختیار دے کر زلوں کا اکاؤنٹ آفسر بنا دیا پرمیشن دے دی گئی جن گیارہ میں سے پانچ راہ پورٹرے دو باجاری ایک سولنگی جو ہے وہ بھی راہ پورٹروں کا رشتہ دار اور ایک جو صدیقی ہے وہ جناب سوہل راجپود صاحب کا جو سابقہ ان کی سیکٹری فانینس تھے ان کا سالہ اور یہ چھے جو میں بتانا چاہتا ہوں جو باجاری صاحبان ہیں ان کے رشتے سنیئے جو پانچ لوگ سینئر تھے ان کو نہیں میں بتانا چاہتا ہوں ہم کیوں خلاف جانا چاہتے ہیں انہوں نے تباہ کر دیا انہوں نے ہائی کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانا انہوں نے پروموشنز میں زیادتی کی اور سیندھ کے اکاؤنٹ خزانے کے اوپر ملہا ڈسٹک لیول پہ بھائی چلو وزیر تم ہو سیکٹری آپ کا وہ ہے جو پلی بارگین کر سیکٹری فانینس حسن نقوی صاحب بارہ کروڑ کی پلی بارگین کر کے آئے ہوئے بارہ کروڑ کی وی آر کر کے آئے پلی بارگین اور پوسٹنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں سید سردارشاہ انجیرنگ میں بیٹھا ہوئے اربو چار ارب کی پلی بارگین کر کے آیا اچھا جی اس میں سے پیربخ شرند احسن راہو جو ممتاز مکسی اور سائے کا امداد منگی ہے سینئر تھے اس کے اندر ان کو اگر چانس دی لیکن ان میں چکے نہ یہ باجاری تھے نہ یہ راپورٹرے تھے تو جناب نوید مجید باجاری صاحب کو انہوں نے پروموٹ کیا جو سالے کا بیٹا ہے سلیم باجاری کے عبداللہ باجاری کو پروموٹ کیا اختیار دیا ڈسٹک کا وہ بھانجا ہے سلیم باجاری کا رزوان صدی کی سویل راجپود کا سالہ ہے فیاض سولنگی عبدالکھائی خالق راپورٹروں کا آدمی ہے اور اس کے اندر باقی سارے راپورٹریں ہیں باقی سارے راپورٹریں ہیں عجاز علی راپورٹروں شانواز علی راپورٹروں علی احسان راپورٹروں قاسم راپورٹروں محمد ادنان راپورٹروں تو بھائی پھر تو ٹھیک کہا تھا نا پھر تو غلام قادر مری نے کچھ غلط نہیں کہا غلام قادر مری نے جو کہا ٹھیک کہا کہ سندھ میں راپورٹروں اور باجاریوں کا راج ہے اور اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ آدھا خاندان انہوں نے ابھی تو آدھے خاندان کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں آدھا خاندان انہوں نے اپنا ایڈجسٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر یہاں انہوں نے اور اس کے بعد میں بتاتا چلوں